مہارسٹر کی راجنیتی کے لیے آج بہت ہی بڑا دن مانا جا رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے بڑے فیصلے کی امید جتائی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے شفصینہ کے اصلی مالک کے پرپکشم ہے یعنی کی جو شفصینہ میں لگاتار بیباد گہراتا چلا جا رہا ہے جو اصلی مالک کون ہے شفصینہ اصلی حق کی جو لڑائی چل رہی ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے اسے لے کر کے آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور سپریم کورٹ آج یہ فیصلہ سنا سکتا ہے کی آخرکار اصلی دعویدار شفصینہ کا کون ہے تین مدوں پر دراصل جو چرچہ ہے وہ ہونی ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے جو پانچ سدسیہ پیٹ کا گھٹن کیا گیا تھا وہ تین پوائنٹرز پر دوستو ان کا مین فوکس رہے گا پہلا یہ کی آخرکار اصلی شفصینہ کس کی ہے ایک نہ شندے گھٹ کی یا پھر ادب تھاکرے گھٹ کی دوسرا پوائنٹ جو شفصینہ کا چنافچن ہے اس پر حق کس کا ہونا چاہیے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو ایک نہ شندے گھٹ کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں گھڑ بندن کر کے جو سرکار بنائی گئی ہے جو سرکار کا اعلان کیا گیا تھا وہ سمویدھانک ہے یا پھر اسمویدھانک ہے ان مدوں پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اور سپریم کورٹ کی جو پانچ سدسیہ سمویدھانک پیٹ ہے وہ فیصلہ لے گی کہ آخرکار یہ فیصلہ کس کے حق میں جانا چاہیے ویسے اس پر فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اس کی طرف سے پارت کیا جانا تھا لیکن سپریم کورٹ میں ماملہ جانے کے بعد میں ای سی آئی یعنی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو سیری طور پر روک دیا تھا کہ وہ فائنل ورڈکٹ اپنی طرف سے پارت نہیں کریں اس لئے سپریم کورٹ میں یہ لگاتار ماملہ چل رہا ہے پچھلے بھی کئی بار جو ہے ہیرنگ ہو چکی ہے بار بار ڈیٹ آگے بڑھتی چلے گی لیکن امید جتا ہی جا رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ایسا نکل کر کے سامنے آئے جس سے جو مہاراسٹر کے راجنیتے گلیاروں میں شکسینہ کی لڑائی کو لے کر کے اس کے حق کو لے کر کے جو لگاتار بیواد گہراتا چلا جا رہا ہے اس میں پبلک کو اور پولٹیکل پارٹیوں کو بھی تھوڑی بہت کلیریٹی ملے تو سپریم کورٹ کا آج بڑا فیصلہ آنے والا ہے اکناش شندے گھٹ کے لیے اور شکسینہ کہ جو اپنے آپ کو ابھی فیلال مالک بتا رہے ہیں دفتھاکرے کے گھٹ کے لیے بہت ہی خاص دن مانا جا رہا ہے ماملے کی سنوائی شروع ہو چکی ہے لگاتار جرہ چل رہی ہے جیسے ہی اس پر سپریم کورٹ کا کوئی فائنل ورڈکٹ نکل کر کے سامنے آئے گا جیسے ہی سپریم کورٹ بڑے فیصلے کا اعلان کرے گی میں ترنت آپ کے بیچ میں بڑی خبر لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سائیڈر بنیر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی بڑی خبر لے کر رہا ہوں تو سب سے پلے روڈیفیکیشن آپ کو ملے گا